اچھا جی اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کتاب الگویو کی ابتدا کر رہے ہیں اور ہدایش شریف سے اس کے اندر چونکہ یہ کتاب الگویو ہے تو گویو کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہم جن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسک تصورات ہیں یہ بنیادی تصورات یا استلاحات جو ناروال آپ سنتے تو رہتے ہیں کہ بی کے اندر ایک بائر ہے اور ایک مشتری ہے بائر کو ہم سیلر کہتے ہیں اور مشتری کو ہم بائر کہتے ہیں اور مبی کو ہم سبجیکٹ میٹر انگلیش میں اسے سبجیکٹ میٹر بھی کہتے ہیں جو چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے انگلیش لیٹریچر اگر ہم پڑھیں گے تو آپ کو سبجیکٹ میٹر یہ مبی کے لیے ملے گا اور معقود علیہ بھی بی کے اندر معقود علیہ جو تھا وہ بھی مبی ہوتا ہے اچھا پھر ہمارے پاس جو بی کی تقسیم ہے وہ چار طرح کی تقسیم ہے بی کے اندر پہلی تو جس کے اندر سمن بھی نکت اور مبی بھی اسی وقت دیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بے معجل ہے این کے ساتھ جس میں آپ نے چیز بھی اسی وقت آپ نے قبضے میں دے دی اور قیمت بھی اسی وقت آپ نے قبضے میں دے دی تو ہم نے کہا کہ یہ بے معجل ہے این کے ساتھ اچھا دوسری ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ ہمیں مال ابھی دے دیں چیز ابھی دے دیں ہم آپ کو پیسے بعد میں دیں گے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بے مؤجل ہے حمزہ کے ساتھ تو بے مؤجل تاجیل آگئی اجل آگیا قیمت کی ادائیگی میں نے اسے بے مؤجل کہا ایک تیسری قسم ہے کہ جس کے اندر جو چیز ہے وہ بعد میں دی جاتی ہے ادائیگی پہلے کی جاتی ہے ادائیگی قیمت کی ادائیگی پہلے کی جاتی ہے اچھا اس صورت کے مزید دو صورتیں ہیں ایک صورت میں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی فل قیمت پہلے ادا کی جائے گی اور ایک ہے کہ بھی آپ آدھی قیمت بھی دے سکتے ہیں تو جس جگہ پر فل قیمت ارتدا میں دی جائے گی اسے ہم کہتے ہیں یہ بیس سلم ہے اور جہاں پر آدھی قیمت ہے کہ بھی آدھی یا آدھی جتنے آپس میں تیہ ہو جائے کچھ نہ کچھ پارشل پیمیٹ آپ کو دینی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ استثناء ہے علف سین تے سواب کے ساتھ استثناء سناعت سے یہ باپ استفعال بنتا ہے تو اسے ہم استثناء کرتے ہیں تو یہ تیسری صورت ہے جس کی یہ مزید دو صورتیں تھیں تو چوتھی صورت ہے کہ سمن بھی دین بنا لیا کہ بھی ہم بعد میں دیں گے اور مبی کو بھی دین بنا لیا کہ بعد میں دیں گے تو یہ چار صورتیں بن جاتی ہیں یہ جو چوتھی صورت ہے اسے کہتے ہیں دین کے بدلے دین دین کے بدلے دین اسی کو حدیث مبارکہ کے اندر بیع القالی بالقالی کہا گیا بیع القالی بالقالی کہ نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع القالی بالقالی اوکمہ کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح سرکا نے فرمایا کہ بھی آپ نے بیع القالی بالقالی سے کیا کیا منع فرمایا تو یہ جو بیعت ہے کالی بالکالی ہے بنیادی طور پر اس کو ہم بے باطل بھی کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بے باطل کہتے ہیں اور کیونکہ اس کے اندر حوالگی چیز کی حوالگی کا وعدہ دونوں طرف کے اندر ہے تو جو پہلی تین قسمیں ہیں صورتیں ہیں بے کے اندر وہ جائز ہیں ان کے اپنی شروع تھے ہم ان شرطوں کو بھی دیکھیں گے اور چوتھی صورت ہے وہ متفق علیہ دور کے اوپر حرام ہیں ناجائز ہیں اور شریعت میں اس کو کوئی گنجائش نہیں ہے صاحبی دائکہ اب عبارت درہ شروع کرتے ہیں کہ صاحبی دائکہ تھا کہ کہ صاحبی قدوری نے کہا کہ جو بے ہے یہ منقل ہو جاتی ہے اجاب و قبول کے ساتھ جب دونوں کے دونوں ماضی کسی کے کے ساتھ مثلا این یقول احدہما بیعتو والآخر اشترائت یعنی ایک آدمی کہے کہ میں نے بیچی آپ کو اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خریدی تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بے منعقد ہو جائے گی لینل بیع انشاء و تصرف ہیں کیونکہ بے جو ہے وہ تصرف کی انشاء ہے انشاء کے بنیاد طور پر مدرب ہوتے ہیں کوئی چیز پہلے سے غیر موجود ہے آپ اس کو نئے سیرے سے وجود ملا رہے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے انشاء تو وہ کہتے ہیں کہ جو بے ہے یہ انشاء تصرف کے لیے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کوئی بے کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ایک نئے تصرف کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز پر صاحب جارے جب آپ بیچیں گے جب آپ بیچ رہے ہوں گے تو خریدار جب اس کو خریدے گا اور اس کے اوپر تصرف کرے گا تو ایک نئے تصرف کی آپ کیا کر رہے ہو بنا رکھ رہے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ جو بے ہے ایک نئے تصرف کی یہ بنا ہے ول انشاء یعرفو بشر اور جو انشاء ہے وہ شرائعی طور پر کیا ہے جانا جاتا ہے اور والموضوع علیل اخبار بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ انشاء کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اسے واضعین لغت والوں نے بنایا ہوتا ہے اخبار کے لیے اب مثال کے طور پر یہاں یہ بحث ہے کہ یہ جو لفظ بے ہے بیعتو وہ کہتے ہیں حقیقت میں اپنی وضع کے اعتبار سے یہ لفظ انشاء کے لیے نہیں ہے یہ اخبار کے لیے ہے یعنی آپ خبر دے رہے ہیں جی میں نے چیز بیچ دی اس میں انشاء نہیں ہے تو اسی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بیع کے اندر جو انشاء کے معنی پائے گئے ول انشاء یعرفو بشر یہ شرع کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے اندر انشاء کا معنی جو ہے وہ معروف ہے حقیقت کیا ہے وہ کہتے ہیں ول موضوع علیل اخبار یہ کس کے لیے موضوع کیا گیا تھا اخبار کے لیے کیا گیا تھا لیکن کبھی کبھی یہ انشاء کے لیے بھی استعمال ہو جانا ہے تحقیق ہے کس کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ یہ انشاء کے لیے استعمال ہوا ہے ہے اخبار کا لفظ لیکن انشاء کے لیے اور انشاء کا معنی کیوں پائے گیا کیونکہ نئے تصرف کی بنیاد رکھی جا رہی ہے فَيَنْ عَقِدُ بِهِ اس وجہ سے اَقْبْ بِهِ جو ہے اس لفظ کے ساتھ منقل ہو جائے گا وَلَا يَنْ عَقِدُ بِهِ لَفْزَيْنْ اور یہ ان دو لفظوں کے ساتھ یہ منقل نہیں ہوگا کون سے دو لفظ اَحَدُ هُمَا لَفْزُ الْمُسْتَقْبِلْ یہ یعنی ایجاب و قبول دو لفظ ہوں اور ان میں سے یا ایجاب یا قبول مستقبل کے سی کے ساتھ اگر آئے گا تو پھر اس صورت میں یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ بے منقل نہیں ہوگی یہاں پر امام احناف کے اندر جو ہے محقق قلل اطلاق اللامہ ابن حمام صاحب فتو القدیر البتہ اختلاف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مستقبل کا سیگا بولے گا ہم اس سے اس کی نیت کا پوچھیں گے اگر تو وہ کہتے ہیں جی میری نیت یہاں پر ایجاب کی تھی یا قبول کی تھی تو پھر کہتے ہیں کہ بھی ہم اسے ایجاب یا قبول تصور کر لیں گے یہ کون کہتے ہیں اللامہ ابن حمام وہ کہتے ہیں ہم نیت پوچھیں گے نارمالی فوکعہ اس کہتے ہیں کہ بھی یہ ایجاب و قبول کے معنی کے لیے نہیں ہوتا مستقبل کا سیگا یہ وعدے کے لیے ہوتا ہے اور یہاں پر وعدہ تو ہوتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر یہ ایجاب یا قبول ہے بخلاف النکاح تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ برخلاف نکاح کے یعنی نکاح کے اندر اگر یہ اسی طرح کی سیچویشن آئی ایک طرف سے ایجاب ماضی کا سیغہ تھا اور دوسری طرف قبول جو ہے وہ مستقبل کا سیغہ تھا تو نکاح ہونے کے گھو جائے گا نکاح میں یہ چیز قابل قبول ہے بے کے اندر یہ چیز قابل قبول نہیں ہے اچھا جب لفظ المستقبل ہے اس کے اندر دیکھیں جب ہم کہتے ہیں مزارع کا سیغہ تو اس کے اندر تو استقبال کا معنی پائے جاتا ہے بعض وقت یہ بھی یہتا ہے جو امریہ امر ہے اس کے اندر بھی مستقبل کا معنی پائے جاتا ہے کیونکہ جب آپ امر دے رہے ہیں کرے گا تو وہ اب بھی آگے جا کر تو اس کے اندر بھی کیا معنی پائے جاتا ہے مستقبل کا اصل میں یہاں پر بنیادی ایک اختلاف ہے اخناف اور شوافے کا اختلاف یہ تھا کہ کیا امر ایجاب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں اناف نے کہا کہ نہیں رکھتا کیونکہ ایجاب جو امر ہے بنیادی طور پر یہ طلب لیل ایجاب ہے ایجاب نہیں ہے یعنی اگر کسی نے کہا بیع یہ چیز بیچو تو اناف کا کہنا یہ ہے کہ حاکم آمر جو یہ امر دے رہا ہے بیع کا اس سے مراد یہ ہے وہ دوسرے کو یہ کہنا چاہ رہا ہے بھئی اگر اپنے چیز بیچنا چاہتے ہو تو مجھے ایجاب کرو تو یہ ایجاب نہیں ہے یہ طلب لیل ایجاب ہے تو بیع کا لفظ اناف کے نزدیک ایجاب نہیں طلب لیل ایجاب کے معنومے آئے گا لہٰذا یہ لفظ ایجاب نہیں کہلائے گا شوافے نے کہا کہ نہیں یہ ایجاب کہلائے گا اب اس پر وہ دلائے دلیل لے کے آئے تھے اناف کے سامنے وہ کہتے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا حضرت بلال حبشیہ رضی اللہ عنہ وضوح نے ارشاد فرمایا کہ جو فلا سردار سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دے تو حضرت بلال حبشی تشریف لے گئے اور سردار بیٹھا تھا اور آپ نے فرمایا کہ زمجنی بن تک اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو تو آگے سے سردار نے کہا کہ میں نہیں کروں گا تو اس جواب میں حضرت بلال نے فرمایا کہ مجھے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ بات کرتا نہ کرتا تو پھر جب یہ وہ بھی صاحب یہ رسول کے سردار مکہ جو انہوں نے پھر یہ جواب دیا انہوں نے کہا ملکتہ تو میری بیٹی کا مالک ہو گیا تو اب حدیث مبارکہ میں اس کے بعد کوئی الفاظ نہیں اور نکاح بھی ہو گیا اس سے امام شافی نے استدلال یہ کیا کہ حضرت بلال حبشی نے جو الفاظ کہتے زبو جنی بنتک اور جواب میں لڑکی کے والد نے کہا ملکتہ تو یہ ملکتہ قبول ہے تو کہتے ہیں قبول تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ایجاب ہو اور ایجاب کے لئے اگر لفظ دیکھتے ہیں تو حضرت بلال نے تو سب اتنے کہا تھا کہ زبو جنی امریہ جملہ بولا تھا امر کا لفظ تھا اور حضرت بلال نے کوئی اس کے اندر جملہ نہیں دورائے آباد میں جس کا مطلب ہوا حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ زبو جنی کے لفظ جو امر ہے یہ ایجاب ہے اور وہ نصرہ قمون ہے تو یہ بنیادی طور پر نص ہے احناف اس کا یہ حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ جو حدیث ہے یہ نکاح کے باب میں تو نص ہے لیکن بے کے باب میں نص نہیں ہے ہم نکاح کو بے کے بے کو نکاح کی افرقیاس نہیں کریں گے کیونکہ نکاح الگ معاملہ ہے اور بے الگ معاملہ ہے تو اس وجہ سے احناف بھی کہتے ہیں کہ جو مستقبل کا سیغہ ہو یا امریہ جملہ ہو اس کے ساتھ ایجاب اور قبول ایجاب جو ہے نکاح کے معاملے میں ہو جاتا ہے لیکن بے کے معاملے میں نہیں ہوتا وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاکَ اور یہ پیچھے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم کرائے ہیں وَقَوْلُهُ رَدِیتُ بِكَزَا وَآَعْتَئِتُكَ بِكَزَا اَوْخُزْهُ بِكَزَا تو کہتے ہیں یہ تینوں کے تینوں لفظ کیا شمار ہوں گے فِي مَعْنَا كَوْلِهِ بَيْتُو وَإِشْتَرَيْتُو تو کہتے ہیں یہ بیتو اور اشترائتو کے معنی میں لیے جائیں گے کیوں؟ لِأَنَّهُ جُعَدِّي مَعْنَا ہو کیونکہ یہ کس چیز کا معنی ہے دے رہے ہیں یہ اسی کا معنی دے رہے ہیں وَالْمَعْنَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هَا ذِهِ الْأُقُود اور کہتے ہیں کہ اُقُود کے اندر اسی معنی کا اعتبار ہوتا ہے آج کل بعد میں اس کو اصولی جین نے خاص طور پر متاخرین نے جو قوائد مرتب کیے اسی سے وہ قائدہ نکلتا ہے کہ اُقُود کے اندر جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ معنی اور مقاصد کا کیا جاتا ہے الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں مراد واضح طور پر یہ دی جا رہی ہے کہ اسے مراد کیا ہے بیتو اور اشترائیتو ہی مراد ہے ولہذا جن اکدو بتعاتی اسی وجہ سے کیوں اسی وجہ سے مراد ہے مقاصد اور معنی کا اعتبار کریں گے یہ اشارہ ہے پیچھے اس جملے کی طرف کہ ابھی ہم کس کا اعتبار کرتے ہیں اُقُود میں مطلب کا مقصد کا اعتبار کرتے ہیں کہتے ہیں اس مقصد کو دیکھا جائے تو اکد منعقد ہو جاتا ہے تعاتی کے ساتھ اب جو تعاتی ہے بیتعاتی بقائدہ بی کی قسم میں شمار ہوتا ہے بیتعاتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طرف سے عجاب کی طرف سے یا قبول کی طرف سے الفاظ نہیں ہوتے عمل ہوتا ہے یا دونوں طرف سے عمل ہوتا ہے الفاظ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دکاندار کے پاس گئے آپ نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے آپ نے عجاب کیا کہ میں نے یہ چیز خریدی آگے اس نے خاموشی سے چیز آپ کے سامنے رکھ دی اور آپ نے قیمت دی تو اس نے قیمت پکڑ لی تو یہ جو قبول ہے وہ عملن ہے اس نے زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا تو آناف کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ بیتعاتی شمار ہوتی اچھا اسی طرح اگر آپ شاپنگ کرنے کا ہے دکان جس طرح کہ بکٹس رکھی ہوتی ہیں آپ آج کل شاپنگ مالز ہیں میٹرو کیشنڈ کیریز تو سیو مارٹ ہاؤس وغیر آج کل نئے چیزیں جو بنی ہیں آپ جاتے ہیں بکٹس کے اندر چیزیں رکھ کے آتے ہیں آپ کوئی سلام دعا نہیں کرتے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں وہ سکین کرتے ہیں اور آپ کو بل پکڑاتے ہیں آپ حراب سے پیسے نکال کر پے کر دیتے ہیں نہ وہ بولتا ہے نہ آپ بولتے ہیں تو یہ کیا ہے بیتعاتی ہے اسے کنڈکٹ اسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں سیل اینڈ پرچیز بائی کنڈکٹ بیت ترو کنڈکٹ عمل کے ذریعے ہو تو عمل ہوگا تو کہیں گے کہ بھئی آپ کا کنڈکٹ ہے تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ بیتعاتی ہے اچھا بیتعاتی کے بارے میں جو اختلاف پائے جاتا ہے شوافے اور احناف کے ہیں وہ یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ بھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس چیز کے اندر خرید و فروغت ہو رہی ہے سستی ہے مہنگی ہے لگجری آئٹم ہے نورمل آئٹم ہے لیکن شوافے کہتے ہیں شوافے کہتے ہیں کہ اگر تعاتی کے ذریعے آپ بیہ کر رہے ہیں تو وہ نفیس ہونی چاہیے نفیس نہیں خصیص ہونی چاہیے یعنی وہ مہنگی نہیں ہونی چاہیے سستی ہونی چاہیے نفیس اگر مہنگی لگجری آئٹم ہوگا تو پھر وہاں پر اجاب و قبول کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑے گی بول کر اجاب و قبول کرنا پڑے گا وہاں پر آپ کا خموشی کے ساتھ چیز کو اٹھا لینا تعاتی کے ذریعے مہنگی چیز نہیں بیچی جا سکتی اب جب یہ مزید تفصیل میں گئے کہ مہنگی چیز سے کیا مراد ہے اور سستی چیز سے کیا مراد ہے آپ نفیس کی لیمٹ کیا رکھتے ہیں حد کیا رکھتے ہیں تو اس کے اوپر پھر مختلف اقوال ہیں فقہا کے کسی نے کہا جو حد سرکہ جہاں پر آتی ہے وہ خصیص ہے اور حد سرکہ سے اوپر جو ہے وہ نفیس ہے یہاں تک بھی مراد لیا گیا ہے لیکن آناف اس بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ بھی چونکہ اصل چیز ہے کہ بھی کیا رضا مندی ہے تو کہتے ہیں جب دوسری فریق نے چیز اٹھا لی ہے اس کا مطلب ہے بخواب وہ بولا نہیں ہے امنی طور پر اس نے قبول کر لی ہے تب ہی تو اس نے اٹھایا ہے تو اسی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بے تعاقی یہ جائز ہے سب سے بہترین بات جو ہنابلہ ہیں ہنابلہ میں صاحب المغنی مغنی المقتاج علامہ ابن قدامہ حملی رحمت اللہ تعالیٰ وہ انہوں نے بہت اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ پیراگراف بانا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھی یہ بقاعدہ ہمارے تواتر کے ساتھ امت کے اندر مختلف معاشروں کے اندر اس کا ریواج ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہمارا اسلام نے کہیں پر بھی ایجاب و قبول کے بارے میں نص قائم نہیں کی کہ ایجاب و قبول لفظی ہو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونہوں نے پھر مختلف سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پیش کیے اور دکھایا کہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نیشات فرمایا کہ تم ایجاب کرو پھر میں قبول کروں گا یا کسی کو کہا ہو کہ میں ایجاب کر رہا ہوں پھر تو قبول کا لفظ بول تو کہتے ہیں کہ بھی سرکار نے کہیں نیشات فرمایا اس کے اندر آپ نے بہت سارے پھر حدیث لے کے آئے مثال پر پر ایک کہا کہ ایک صدقہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ وہاں بھی کھا لو اس میں سے تو انہوں نے کھا دیا تو وہ صدقہ لے کے آیا تھا اس کا لانہ ایجاب بن گیا اور دوسروں کا کھانا قبول بن گیا تو اس کا صدقہ جو ہے وہ قبول ہو گیا تو اسی طرح بہت ساری حدیث کو صاحبِ مغرِ المحتاج لے کے آئے ہیں اور کہا کہ اگر ایجاب و قبول فرض ہوتا بول کر کرنا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور نبی عرام صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ شرع اور اس کے اوپر حلال اور حرام کا انحصار ہوتا تو سرکار اس کے اوپر خاموشی اشتیار فرماتے اور ہمیں اس کے بارے میں واضح طور پر واشگاف الفاظ میں حکم نہ اشارت فرماتے اسی طرح صحابہ کرام سے بھی کیسے ممکن ہے کہ ابھی وہ اتنی اہم بات کو ختم خاموش ہو جاتے اور آگے تک تربیت دیتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ بھی تم لفظوں میں ضرور بولنا تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمارے شریعت نے ہمارے عرف پر چھوڑ دیا اور ہمارے عرف کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہو رہی ہیں اور شریعت نے انہیں قائم رکھا تو کہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے جو دوست اس کو کہتے ہیں کہ بھی بیتاتی جائز نہیں ہے انہیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے یہ تاتی جائز ہے ہمارے عرف کا عرف ہے اور عوام کا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہے لہٰذا یہ جائز ہونا چاہیے تو بہرلہ یہ بیتاتی کی اوپر یہ ایک بیتس ہے معاتات کا مطلب بنیادی طور پر تو آتا ہے کہ بھئی ہیں باہمی طور پر با مفالہ سے ہے کہ آپ مردات کے معنی پہ جاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ رضا بندی کا اظہار کیا ہے اصل میں آپ اگر دیکھیں نا معاتات عطا سے یہ لفظ ہے عطا سے عطا کے معنی میں آتے ہیں وہ آپ کو اپنی چیز دے دیتا ہے آپ اس کو اپنی چیز پیسہ دے دیتا ہے وہ آپ کو مبی دے دیتا ہے تو عطا کے معنی پہ جاتے ہیں تو معاتات اسی معنی میں بھی آتا ہے وَهُوَ السَّحِی اور یہ کیا ہے صحیح ہے لِتَحَقُقِ الْمُرْدَابُرَادَاتِ کیونکہ اس کے اندر رضا مندی باہمی طرف سے پائی جا رہی ہو کہ اس وجہ سے یہ جاہز ہے قَالَ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحْدُ الْمُتَعَاكِدَيْنَ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ انشاءَا قَابِلَ فِي الْمَجْلِسَ وَانْشَاءَا رَبْدَهُ تو یہاں خیارِ مجلس کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ متعاکِدین میں سے ایک جب ایجاب کر دیتا ہے بے کا تو کیا کر دیتا ہے فَالْآخَرُ تو دوسرے شخص کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ مجلس کے اندر مجلس عقد کے اندر سے قبول کر لے وَإِنشَاءَا رَبْدَهُ اور اگر چاہے تو اسے کیا کر دے رہا دے دے وَحَازَا خِيَارُ الْقُبُولِ اسی کو ہم خیارِ قُبُول کہتے ہیں لَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْبُطْ لَهُ الْخِيَارِ کیونکہ اگر اس کے لئے ہم خیارِ مجلس ثابت نہ کریں یا خیارِ قُبُول فِى الْمجلس یہ ثابت نہ کریں تو يَلْزَمُهُ حُکْمُ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ غَيْدَاهُ تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی مرضی کے بغیر ہی اس پر عقد کو لازم کرنے کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر عقد کو نفاز کرنے کے کہ اب تیرے اوپر یہ بس ہو گیا تو بھلے قبول کر یا نہ کر اس طرح کی زبردستی شریعت میں نہیں ہے وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُکْمَ بِدُونِ قَبُولِ الْآخِرَ تو کہتا ہے جب اس کی قبول کے بغیر صرف ایجاب حکم کا فائدہ ہی نہیں دیتا صرف ایجاب کرنا حکم کا فائدہ نہیں دیتا حکم کیا ہے حکم تو یہ ہے کہ جی اقت منقض ہو جائے تو اچھ کہتا ہے کہ بھی اقت منقض ہونے کا فائدہ تو ہوا ہی نہیں تو پھر ہوگا کیا فَلِلْ مُوْجَوِهِ فَلِلْ مُوْجَوِهِ تو جس نے ایجاب کیا ہے اس کے لیے یہ ایک جائز ہے اَنْ يَرْجِعَا کہ وہ رجوع کر لے اپنے ایجاب سے کیونکہ ابھی تک قبول ہوا نہیں ہے جب تک قبول نہیں ہوا وہ کیا کرے گا رجوع کا حق حاصل ہے اسے لَخُلُوَّهِ اَنْ اِبْتَالِ حَقِ الْغَيْرِ کیونکہ ابھی تک اس کے ایجاب کے ساتھ کسی کا حق لاحق نہیں ہوا کیونکہ قبول نہیں کیا دوسرے فریق نے تو کہتا ہے اب اس کا یہ جو رجوع کرنا ہے یہ اِبْتَالِ حَقِ غَيْرِ یعنی کسی غیر دوسرے فرد کے حق کو باطل کرنے جیسی باتوں سے خالی ہے لہٰذا اگر وہ کر لے گا تو یہ اس کا حق ہے یہاں پر اختلاف ہے امام مالک کا امام مالک اشارت فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں جب ایجاب ہو گیا تو اب اسے رجوع کا حق اصل نہیں ہے جب تک کہ دوسرا فریق اسے رد نہیں کرتا وہ اپنے ایجاب کو واپس نہیں لے سکتا یہ امام مالک کا روح ہے وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اختیار ہے یہ کب تک اس کا جرہے گا مجلس کے آخر تک لِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعُ لِلْمُتَفْرَقَاتِ کہتا ہے کیونکہ یہ جو مجلس ہو گئی ہے اس کے اندر بہت سا اچھنے جمع ہو جاتی ہے اور یہ اختیار اس کے اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تو ہم یہ کہیں کہ جیسے ہی ایجاب آئے جس طرح امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ فوراں وہ کیا کرے قبول کرے آناف کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کو آخر تک حق حاصل ہے کہ مجلس کے آخر تک وہ سوچ سکتا ہے کیونکہ نارفل ایسی چیز ہوتی ہے بندے کو سوچنے کا ٹائم چاہیے ہوتا بندہ کہتے ہیں نہیں میں کسی سے مندوس سے مشاورت کر دوں تو اس مشاورت میں بہت ساری ساعات جمع ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ جتنی ساعاتیں ہوتی ہیں ہم انہیں ایک ہی ساعات شمار کرتے ہیں ہم انہیں فَأَتْوَرَتْسَاعَاتُهُ سَاعَتًا وَاہِدًا تو اس پہ جانسے اس کی جتنی بھی ساعاتیں مجلس کی شمار ہوتی ہیں وہ ہم اسے ایک ہی ساعات شمار کرتے ہیں مطلب دو گھنٹے لمبی مجلس چل رہی ہے تو دو گھنٹے گزر گئے جتنی ساعاتیں گزری ہیں وہ ایک ہی ساعات شمار ہوگی مجلس کی ساعات ہاں مجلس کانٹی نیو ہے آپ جیسے ہی ڈس برس ہو گئے اب مجلس ختم اب جب دوسری مجلس میں آ کر وہ کہے گا کہ میں نے یہ قبول کیا تو آپ آناف کہتے ہیں دوبارہ کرنا پڑے گا اجاب کیونکہ اب قبول جو ہے اجاب جو ہے آپس میں ان کا لاحق لحوب کے اجاب مع قبول وہ ایک ہی مجلس میں دفعاً لِلْأُسْرِ وَتَحْقِيقاً لِلْيُسْرِ تاکہ لوگوں کے اندر تنگی کو دور کیا جائے اور ان کے لیے آسانی بنائی جائے وَالْكِتَابُ کَالْخِتَابُ اگر کوئی شخص بول کر اجاب و قبول نہیں کرتا تحریری صورت میں کرتا ہے تو کہتے ہیں تحریری صورت بھی خطاب کی طرح ہے وَالْكِتَابُ کَالْخِتَابُ وَقَزَلْ اِرْسَالِ اور اسی طرح خط بیجنا حَتَّعَ تُوْ بِرَا مَجْلِسَ بُلُوْغِ الْكِتَابُ حَتَّعَ اُعْتَوْ بِرَا مَجْلِسَ بُلُوْغِ الْكِتَابُ حَتَّعَ اعتبار کیا گیا ہے کہ اس مجلس کا جس کے اندر کیا پہنچتا ہے خط پہنچتا ہے یعنی کہ داکی نے جب خط پہنچایا تو جب اس نے خط کھول کے پڑھا تو اب وہ مجلس شمار ہوگی اب جو وہ ریسپونڈ دے گا وہ ایک مجلس اب وہی مجلس جو ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ خط کھولے گا وہ دوسری مجلس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ہی مجلس ہے تو اب وہ اس مجلس کے اندر اگر قبول کرے گا تو قبول رد کرے گا تو رد وَعَدَائِ الرِّسَالَةِ بَلُوْغِ الْكِتَابِ وَعَدَائِ الرِّسَالَةِ وَلَيْسَ لَهُ این اچھا اب جو قبول کرنے والا شخص ہے اس کے پاس وہ بتا رہے ہیں اس کے لئے یہ اختیار نہیں جائز نہیں کہ اَنْ يَقْوِلَا فِي بَعْدِ الْمَبِي کہ وہ باز مبی کے اندر تو قبول کرے اور باز کے اندر کہ جیسے میں نہیں خریدتا مثال کے طور پر اس نے کوئی کہا کہ جی میں تمہیں گاڑی اور موبائل بیشتا ہوں اور وہ آگے یہ کہے کہ میں گاڑی خریدتا ہوں تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تفروں کے صفقہ ہو جائے گا اس نے ایک ہی سودے کے اندر چیزوں کو بیچا تھا تو اس کے اس صفقے کو آپ تفرگی تفریق نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس نے دونوں کی ایک ہی قیمت مقرد کرتی ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اس میں جیسے تفروں کے صفقہ اس کے لئے جائز نہیں ہے وَلَا اِن يَقْبِلَ الْمُشْتَرَابِ بَعْدِ السَّمَنِ اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں جو ہے اتنی آدھی سمن میں آدھی چیز خرید ہوگا سو من گندم میں آپ کو دس ہزار میں بیشتا ہوں تو جی میں آپ سے پانچ ہزار کی گندم خریدتا ہوں تو کہتا ہے کہ اس کے لئے ایجاو الگ سے کرنا پڑے گا اسی صودے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر ہاتھ پہ ہاتھ تعلیم آرنا جب کہتا ہے چل میں نے آپ کو بیچی اس طرح کر کے کرتا ہے یہ صفقہ ہے بنیادی طور پر تو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا جو ہے بے بعض سمن لعدم ردل آخر کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ میں نے آدھی چیز خریدی آدھی سمن کے بدلے میں تو پھر اس صورت میں دوسری پارٹی کی رضا مند ہی نہیں ہوتی بے تفرر کے صفقہ تھی کیوں کہ تفرر کے صفقہ پہ وہ راضی نہیں ہوتا اللہ اذا بینا سمن کلو واحدا لئنہو صفقاتا مانا ہاں بھئی موبائل ہے بیس ہزار کا گاڑی ہے پندرہ لاکھ کی دو قیمتیں بیان کی صفقہ ایک ہی ہے تو اب کہتے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے میں صرف موبائل خریدہ یا میں نے صرف گاڑی خریدہ کیوں اس لئے کہ آپ اس نے ایک صفقہ کے اندر دو چیزوں کی دو قیمتیں بتائی ہیں اب ان دونوں کو اگر الگ کریں گے تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے ایک صفقہ الگ کر لیا دوسرا صفقہ الگ ہو گیا تو یہ جائز ہو جائے گا اگرچہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ایک ہی صفقہ ہے وہ کہتا ہے حقیقتا یہ دو صفقے ہیں اس وجہ سے اس کے اندر اس کو اختیار نہیں آ گیا ہے